موسیقی کبھی کبھی انسان اپنے عزیز ترین رشتے سے بھی تنگ آ جاتا ہے ایسا تب ہوتا ہے جب انسان کے احساس مختلف حالات میں مجرور ہوتے ہیں یا انسان اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے رائے فرار اختیار کرتا ہے یہ کہنی بھی ایک ایسے ہی انسان کی ہے جو اپنی ذمگی کی ذمہ داریوں سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا ہے جمال کا آج ارادہ پکا تھا کہ وہ اپنے باپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے سے دور کر دے گا کیونکہ اب تو اس کا باپ اس پر بلکل ہی بوجھ بن گیا تھا دراصل وہ وہ وقت بہل گیا تھا جب اس کو اپنے باپ کی شفقت بینہ کسی میند کی حاصل ہو گئی تھی اسے یہ بات یاد نہ رہی تھی کہ کبھی وہ بھی متحاج تھا اپنے باپ کے مضبوط کندے اس کی سواری تھی آج وہ اس ہی سواری کا احسان بھول گا اپنے باپ کو جنگل میں چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا اس نے ایک کمبل لیا اس کو اپنے بستر پر رکھ دیا اور اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ آج میں اس بوڑے کو جنگل میں چھوڑا ہوں گا یہ کمبل اس لپیٹ دوں گا تاکہ نہ کوئی اس کو دیکھ پائے اور نہ اس کو واپسی کا رستہ پتا چل سکے اس ہی کمرے میں اس کا بارہ سالہ بیٹا کھیل رہا تھا اس نے ایک نظر اپنے بیٹے پر ڈالی اور اس کو کھیل میں مسروف دیکھ کر کمرے سے باہر چلا گیا باہر جا کر اپنے باپ کو کہا کہ اس کو کہیں جانا ہے اور وہ بھی ساتھ چلے باپ بیچارہ ساری بات سے انجان چلنے کو تیار ہو گیا جمال واپس اپنے کمرے میں کمبل لینے کو آیا پر وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ کمبل آدھا کاتا جا چکا تھا اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کمبل اس نے کاتا ہے بیوی نے کہا کہ اس کو معلوم نہیں پھر اس نے اپنے بیٹے کو پوچھا تو بیٹے نے کہا کہ ہاں کمبل میں نے کاتا ہے باہر اپنے قدر غصے سے اس کی وجہ پوچھی تو بیٹے نہائی تھی معصومیت سے کہہ ڈالا کہ ابا جی جب میں بڑا ہو جاؤں گا اور آپ بوڑے ہو جاؤں گے تو میں بھی آپ کو اس کمبل میں لپیٹ کر کہیں چھوڑا ہوں گا اسی لئے یہ کمبل کاتا ہے تاکہ کل کو کام آجائے اپنے بیٹے کی باتیں سن کر اس شخص کے پاندلے زمین ہی اور اس شخص نے سوچا کہ اگر آج میں اپنے باپ کے ساتھ ایسا کروں گا تو کل میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ایسا ہی کرے گا موسیقی موسیقی